تینے میں واہ واہ کیا کہنے کہ آج ایک دوسرے کو پہچاننے کا پھر مانا ہے بیٹا میں تمہارا مجرم ہوں مجھے ماف کر دوں کیا دادا اببہ کہیں میرے پیسے تو نہیں نکال لیے شریر کہیں گا بالکل اپنے باپ کی طرح شیطان ہے دراصل میں کسی اور بات کی مافی مانگ رہا دادا جان آپ سچ سچ بتا دیں میرا بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے آپ تمہیں مذاق تو نہیں کر رہے نا دانے مولا اگر یہ مذاق ہوا نا تو میں نے عمر کا لحاظ نہیں کرنا ہاں بیٹا میں نے لندن پہ بہت نقصان اٹھایا ورنہ سارا پیسہ تیرہ تھا نہیں دادا اببہ حضور میرے لئے یہاں والی جازات ہی کافی ہیں آپ مل گئے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے جمشید بیٹا زیادہ کچھ نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے پھر زور مات دو اگر وہ مان گے نا تو پھر منتیں کرنی پڑیں گی مجھ سے وعدہ کرو جمشید میں جو کچھ تمہارے ذمہ لگاؤں گا تم جی جان سے اس کی حفاظت کرو گے کیوں نہیں دادا جان میں سب کام چھوڑ دوں گا بس اسی کی حفاظت کروں گا بھئی شازیہ نظر نہیں آ رہی وہ کہاں ہے وہ نا کچھن میں آپ کی کھانے پینے کے لئے کچھ ڈونڈ رہی ہے میرے مطلق کچھ پکا رہی ہے آنکر جی آپ کے لئے کرمہ کرم پکوڑے بنانے تھی اگر بیسن ہوتا تو کوئی بات نہیں بیٹا میں پکوڑے کھاتا ہی نہیں گوڈ تو پھر آپ کیا کھانے پسند کریں گے بیٹا اگر اس نے بتا دیئے تو پھر کیا کروں گی آرے پوتے کو دیکھ کر بھوک بلکل مر گئے اچھا بھائی تم دونوں کا بہت بہت شکریہ چلیں جب شید کہاں چلیں دادا جان اپنے گھر یعنی تمہارے گھر میرا گھر تو یہی ہے مظلہ وہ میرا گھر یہ وہ آنکر جی اس پیچارے کا تو کوئی گھار ہی نہیں ہے آج یہ تو بچارہ پل کے نیچے رہتا ہے دیکھیں نا اس کی سیت پتہ نہیں کتنی ٹرہ ہو کس کے سار کے اوپر سے گزر گئی آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا آج جی اس کی شکل تو دیکھیں نا شکل پر ذرا نورنی موتیاں والے ہو لیکھتا نہیں کہ میں اس نے کافی مسیبتیں مشکتیں اٹھائیں ہیں میں نے گھر کیوں بنانا تھا دادا جان جب سب لوگ ہی ساتھ چھوڑ گئے تو تم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہوگے آہ بس جہاں رات ہوتی ہے سو جاتا ہوں دادا جان پنچیوں کا کیا ٹکانہ ہوتا ہے واہ کیا ٹیلر بھول رہا ہے اتنا مشکلیں اٹھائی ہیں میرے بچے نے ویسے ہم نے آپ کو کہیں نہیں جانے دینا دادا جان نہیں بیٹا ہم تم پر بوجھ بن کر نہیں رہ سکتے آہ جی بوجھ کی کام سی بات ہے بلکہ آپ اپنا بوجھ بھی اپنے پوتے کو سامپ دیں بلکل جی نہ ختم ہونے والے اجادت فورن سے پہلے اس کے نام کر دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف دادا جان کا پیار چاہیے دادا جان کا پیار جو میں چاہیے وہ مانگ تو کیا فیصلہ ہوا اب ہم کہا رہیں گے یہ ہی ہمارے پاس ایک چھوٹے سے پیارے سے خانزان کی طرح جی تے رہو بٹا جمشید اسے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھنا دادا حضور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ یہ ذرا مشکل ہے جی بھی آپ بلکل اچھے بزرگوں کی طرح ہمارے پاس رہیں گے سوچیں نا کیلہ باہی تیس سال کا کڑیل جوان اور دیکھیں ظالم معاشرہ یہ تنہا بزرگ کیسے مقابلہ کرے تھے سلام علیکم بی بی جی سلام علیکم صاحب جی تم سواسی کہاں مر گئے تھے میں ککی صاحب کی دوائیاں لینے گیا ہو تھا ککی آپ کو نام ہے پہلے آپ بیمار تھے اب آپ کی یاد داشت بھی چلے گی ہے ککی آپ کا نام ہے ان کا نام خان صاحب ہے دفعہ ہو لے یہاں سے بلکہ فوراں سے پہلے اس گھر سے چلے جاؤ تو بی بی جی پوری بات تو سن لیں ککی صاحب کے لیے پہلے میں نے ہومیوں پیٹھے کی دوائیاں لیں اس کے بعد میں حکیم صاحب کے پاس بیٹھا گیا ککی صاحب نے کہا تھا اس کے پاس بیٹھ کے دوائی تیار کروانا اس لیے دیر ہو گئی بکواس پہ بکواس کی جا رہے ہو میں کہہ رہی ہے دفعہ دو یہاں سے کمال ہے جی آپ کے سارا دن میں کام کرتا رہتا ہوں اتنی کم تنخواہ میں اور آپ جڑکیں دیتے رہتے ہیں اگر آپ کو نہیں بارہ کھاتا آپ میرا صاحب کر دیں میں نے نہیں کام کرنا جب ایک بندہ کام کریں نہیں سکتا تو بھئی اس کو فارغ کریں اس کا حساب کریں بلکل صحیح کا آپ نے قریشی بیٹھے رکھ کے دا میں جمشید بیٹا اس کا حسابی ہوگا ہے دینے چلو میں ترہ حساب کروں یا اللہ چلو بیٹھے باہر بہت چلو بیٹھے بیٹھے باہر بہت باہر بہت باہر بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام لے کے مجھے ترس در آرہا تھا ایک اینڈا غلطی کی نا تم نے تا پھر بھائی چلو صاحب اسے باپی باپ جمشیہ صاحب معاف کردی ہم جمشیہ صاحب کی جائدہ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ہمارے انتاک کھنا دیا رکھنا ہاں چلو جائدہ